اسی طرح دعا کی فضیلت کے بارے میں یہ بات جان لیں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے اتنی اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ یہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمزی میں یہ روایت موجود ہے لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزید فی الامر الا البر تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے اور اسی طرح فرمایا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نکی کے اس سے پتا چلا کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ کی لکھی ہوئی جو تقدیر ہے اللہ اس تقدیر کو مٹا دیتا ہے اس کی جگہ نئی تقدیر لکھ دیتا ہے اس کی دلیل قرآن کے اندر بھی موجود ہے اگر اللہ نے آپ کے مقدر کے اندر کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی بیماری لکھی ہے آپ نے دعا کی ہے اللہ نے اس بیماری کو دور کر دیا ہے اور جہاں اللہ نے یہ لکھا تھا کہ اس بندی کو یہ مصیبت یہ بیماری یہ پریشانی آئے گی اس کو اللہ مٹا دیتا ہے اس کی جگہ صحت تندرستی لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رات کے اندر یمخ اللہ ما یشاؤ ویثبت واندہ ام القتاب سورہ رات کی انتالیس نمبر آئے پہ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے لوح محفوظ تو اسی کے پاس ہے لوح محفوظ اسی کے پاس ہے اسی لئے سیدنا عمر خاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ اگر تُو نے میرے میرے جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے میری تقدیر میں یہ لکھ رکھا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ نیک نہیں ہوگا تو اے اللہ اس کو مٹا کر اس کی جگہ نیک لکھ دے اللہ مجھے نیک بنا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدنا عبو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہو راوی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی عمل نہیں ہے اس لیے میرے بھائیو دعا کرتے رہنا چاہئے ایک اور حدیث یہ ابن ماجہ کی حدیث اور ترمزی میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہے اند دعا ینفو ممہ نازل وممہ لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعا یقینا دعا ایسی آفات کو جو نازل ہو چکی ہے اور ایسی آفات کو جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے فائدہ مند ہے فعلیکم عباد اللہ بالدعا تو اللہ کے بندوں دعا کو لازم پکڑ لو یعنی جو بیماریاں جو مصیبتیں پریشانیاں آ چکی ہیں ان کے لیے بھی دعا فائدہ مند ہے جو ابھی بیماریاں پریشانیاں مصیبتیں نہیں آئیں ان کے لیے بھی دعا فائدہ مند ہے اس لیے دعا کو لازم پکڑو دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں من فتح لہو منکم باب الدعائی جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا فتحت لہو ابواب الرحمہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گیا یعنی جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گیا اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جتنے بھی چیزوں کا سوال ہوتا ہے ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت کی آفیت کا سوال کیا دنیا اور آخرت کی آفیت کا سوال کیا عبدالرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا سے مراد یہ ہے کہ جسے دعا کے آداب اس کے شرائط کا لحاظ لکھتے ہوئے دعا کے آداب اور شرائط کا لحاظ لکھتے ہوئے دعا کرنے کی توفیق مل گئی اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر آنے والی مصیبتیں پریشانیاں دکھوں تکلیفوں بیماریوں اور حادثات سے اس کو بچا لیتا ہے اس لیے میرے بھائیوں قسرت سے دعا کریں اور اسی طرح یہ بھی بعض مفسرین کہتے ہیں محدثین کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ راوی ہیں کہ بلا شبہ تمہارا پروردگار حیاء والا ہے اور کرم والا ہے جب اس کا بندہ دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے اٹھاتا ہے تو اللہ بندے سے شرم کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے اللہ ہاتھوں کو خالی واپس لوٹانے سے شرم کرتا ہے کہ اب میرے بندے نے میرے آگے ہاتھ بھیلا دیئے ہیں میں اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاؤں اور دعا یاد رکھیں صرف اللہ سے کرنی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرنی یہ دعا بھی عبادت ہے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو اس کے لئے دین کو خالص کر اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کو وسیعت کرتے ہوئے فروایا چھوٹا سا بچہ ہے دس بارہ سال کا آپ فرماتے ہیں عبداللہ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کرنا ہے جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہے کسی سے سوال نہیں کرنا یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں ہم لوگوں کے آگے ہاتھ ملاتے ہیں لوگوں کے آگے لوگوں کو اپنے دکھرے سناتے ہیں کاش ہم اللہ کے آگے گرگرائیں کاش ہم اللہ سے مانگیں کاش ہم اللہ سے دعا کریں ہم بندوں سے مانگتے ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگیں میں ان کو عطا کروں اس لئے میرے بھائیو صرف اللہ سے مانگیں کسی کے پاس اور کچھ اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ زوری با ماسال فستمیو لہو اے لوگوں ایک مثال بیان کر رہا ہوں غور سے سو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہونا وہ سارے مل کر بھی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگر کوئی مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز چھین کر لے جائے اس کھانے کو واپس نہیں چھڑا سکتے مانگنے والا بھی کمزور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور اس سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں ہے جو کمزور نہیں ہے اس کو دیتے وقت کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا اس لئے میرے بھائیو اللہ سے مانگیں کسرے سے مانگیں کی عمیر ہے جس سے مانگ ہے ہے